بڑی خبر بتا دیتے ہیں یوکرین میں تباہی پر دنیا کو پریشان کرنے والی خبر سامنے آئی ہے اب تک اسی لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اس یدھ کی وجہ سے جنگ سے قریب چالیس لاکھ لوگوں کی حالت بری طرح سے خراب ہے لوگوں کے پاس نہ کیش ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان میڈیکل ہیلپ اور رہنے کی جگہ بھی تلاش رہے ہیں لوگ چالیس لاکھ لوگوں کی حالت خراب ہے یعنی سیدھے طور پر چالیس لاکھ لوگوں کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ وہ تمام اور لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہیں انڈریکٹلی یہ یدھ پرباوت کر رہے ہیں لیکن میڈیکل ہیلپ اور رہنے کی جگہ تلاش رہے ہیں یہ لوگ جو بڑی سنکھیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے ہیں تباہی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ادھر خارکیو سے بربادی کی لیٹس تصویریں سامنے آئی ہیں جگہ جگہ گاڑیاں اور ٹینک تباہ ہوئے ہیں جنگ میں برباد ہو گیا پورا خارکیو شہر یہ بربادی کی تصویریں سامنے آئی ہیں خارکیو شہر سے یہ تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے ایک کے بعد کئی گاڑیاں انس حملے میں یہاں جو اٹیک ہوا اس میں تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ٹینکس بھی تباہ ہوئے ہیں خارکیو کی یہ بربادی کی تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نائنٹ بھارت ورش پر ایکسکلوسیو یہ تصویریں جب خارکیو پر رشن حملے کے بعد تباہی کا منظر نظر آیا ان ٹینکس کو دیکھیں آپ ذرا ان تصویروں میں تصویروں کو دیکھیں اور آپ صاف سمجھ سکتے ہیں کہ خارکیو میں کس طرح کی تباہی ہوئی ہے ایک طرف جو سیویلینز تھے ان کی پراپٹی ان کی گاریوں کو مکانوں کو نقصان پہنچا وہیں دوسری طرف سینہ کے ٹینکس بھی تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی تصویریں خارکیو سے سامنے آئی ہیں لیکن روس پر کاؤنٹر اٹاک تیز کر سکتا ہے یوکرین یہ جانکاری بھی مل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر یوکرینی راشت پتی زیلنسکی کا لیٹسٹ بیان سامنے آیا ہے خارکیو میں روسی فوج کو پیچھے دھکیل رہے ہیں یوکرینی یہ کہا ہے زیلنسکی نے اور امریکی سانسدوں نے روس کے خلاف بڑے قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے روس کو آتنکی دیش گھوشت کیا جائے یو ایس سینیٹر کی مانگ روس کو آتنکواد پرائیو جک دیشوں کی لسٹ میں ڈالا جائے یو ایس سینیٹر نے یہ مانگ کی ہے روس یوکرین کے شہروں میں پھیلا رہا ہے آتنکواد روس کو بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری میں ہے یوکرین یہ جانکاری مل رہی ہے یورپ کو جانے والی گیس پائپ لائن بند کر دے گا یوکرین یوکرین کے ذریعے کئی دیشوں میں روسی گیس کی سپلائی ہوتی ہے اور یہ بڑا قدم یوکرین اٹھا سکتا ہے جس کی وجہ سے روس کو اس کا خامیازہ اٹھانا پڑے گا لیکن ساتھی یورپ کو بھی ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے پتن کو لے کر یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں پتن یہ کہا ہے امریکہ نے اسططو پر خطرہ ہوا تو پتن کریں گے نیوکلئر اٹیک یہ کہا گیا ہے امریکی خوفیہ ویبھاگ نے پتن کو لے کر یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اگر انہیں نقصان ہوتا ہے اگر وہ پیچھے دھکے لے جاتے ہیں اس یودھ میں خامیازہ اٹھاتے ہیں تو پھر نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑی جانکاری پتن کے ارادوں کو لے کر اس یودھ میں شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار